بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ میرے لیے انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ابھی چند عرصے پہلے مجھے ایک موقع نصیب ہوا کہ میں نے کرانچی سے مانسیرہ ایپٹ آباد تک کا سفر دے کیا اور اس سفر کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہاں پر تقابل ادیان کے ایک ورکشاپ کو منعکت کیا جائے اور الحمدللہ اور اس ورکشاپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا بہت زیادہ تجربات میں اضافہ ہوا اور اس سفر کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب انسان سفر کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ میں یوسافر تجاریب ہوں جو بندہ سفر کرتا ہے اس کے تجربات بڑھ جاتے ہیں تو اس مقصد کے پیش نظر میں نے سفر شروع کیا اور کرانچی سے ایپٹ آباد اور مانسیرہ تک کا سفر کا آغاز کیا یہ میری زندگی کا سب سے شاندار سفر تھا بڑا یادگار سفر تھا میرے لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا طویل اور لمبا سفر میں نے کبھی نہیں کیا تھا تو سفر شروع کرنے سے پہلے کافی خدشات تھے کافی میں ڈر بھی رہا تھا کیونکہ میں نے اتنا طویل سفر کبھی نہیں کیا تھا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہ سفر جب شروع کیا تو خیریت سے جو ہے وہ سفر شروع ہوتا ہے اور جب کرانچی سے ہم سفر کا آغاز کرتے ہیں تو راستے میں ارادہ یہ تھا کہ راستے میں آنے والی تمام تر مساجد کو دیکھا جائے گا ان کا جو اسٹریکچر ہے ان کی جو ساخت ہے ان کی جو مختلف ثقافت ہے اس کو جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا تو بس میں سفر شروع کیا گیا اور بس میں ہم دیکھتے رہے کہ قرب جوار میں جو جو مسجد آئی تو اس کا جائزہ لیتا رہا اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک سے پڑھ کر ایک مساجد کو دیکھنے کا موقع ملا خوبصورت سے خوبصورت مساجد بھی تھی اور کچھ اور مساجد تھی جو کہ کچھ بہو سیدھا تھی اور کچھ مطلب جو ہے وہ قدیم زمانے کی طرز کی مساجد بنائی گئی بنائی گئی تھی لیکن جس مسجد کو بھی دیکھا اس کو دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ مختلف ثقافت مختلف معاشرے میں جو ہے مختلف ڈیزائن اور مختلف جو ہے اسٹریکچر سے جو ہے مساجد بنائی جاتی ہیں تو مساجد دیکھنے کا موقع ملا وہاں کے مختلف لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا سفر ہمارا جاری و ساری رہا اور بخیر و آفیت یہ سفر رہا اور جب مانسیرہ پہنچے تو مانسیرہ میں عطا و رحمان ایک تالیب علیم ہے انہوں نے ہمیں ریسیف کیا اور ان کے پاس ہم جا کے رکے اور وہاں ان کے گھر پہ رہنے کے بعد آرام آرام استرحات کرنے کے بعد پھر عطا و رحمان صاحب نے ہمیں اپنے علاقے کے بارے میں بتایا وہاں کا مذہب کون سا ہے اور وہاں کون سی زبان بولی جاتی ہے وہاں کون کون سے قبائل کے رہنے والے ہیں وہاں کا طرز زندگی کس طرح ہے وہاں کس طرح بود و باش کو اختیار کیا جاتا ہے اس علاقے کا تعرف کروانے کے بعد پھر پھر انہوں نے اپنے علاقے کی جو خوبصورتی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا اور پھر اس علاقے کے جو مختلف خوبصورت مقامات ہیں وہ بھی ہمیں دکھائے وہاں کی معلومات ہمیں فرام کی جگہ ہے اور وہاں ایک گاؤں جس کا نام ہے محلہ عبداللہ سلمانیہ یہاں ہم گئے اور یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک اکیڈمی ہے جس کا نام ہے فول مون ایڈوکیشن اکیڈمی اور یہ اکیڈمی جو ہے ایک پورے ادارے کے اندر بنائی گئی ہے جس ادارے کا نام ہے المرکز الاسلامی اس ادارے کے سربراہ ہے علامہ نصار احمد سلمانی صاحب اور میں نصار احمد سلمانی صاحب کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ آپ کے ادارے میں جو ہے وہ تقابل ادیان کے ایک ورکشاپ کے حوالے سے خدمات سرانجام دینے کا موقع نصیب ہوا اس ادارے کے اندر تقابل ادیان کے ایک ورکشاپ منعقد کی گئی جس میں تقابل ادیان کی اہمیت اس کی افادیت اور موجودہ دور میں اس کی جو ضرورت ہے اور جو ریلیونس ہے وہ بیان کی اور یہ ورکشاپ بہت ہی شاندار رہی بہت زیادہ اس سے تجربات بڑھے اور جو وہاں شرکا تھے ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ان کو یہ اندادہ ہوا کہ ان کے پروجوار میں ان کے آفس میں اسکول میں کالیجس میں یونیورسٹیس میں کھیتوں میں اور دیگر جگہوں پہ جو ان سے تعلق ہوتا ہے غیر مسلمین سے تو کوئی ہندو ہے کوئی پارسی ہے کوئی سکھ ہے کوئی عیسائی ہے جو دیگر مدائب کے ماننے والے ہیں تو ان کے بارے میں ان کو آگاہی ملی کہ ان کے عقائد نطریات کیا ہیں ان کی مذہبی عبادت گاہیں کونسی ہیں ساتھ ساتھ میں ان کو یہ بھی بتائی گیا کہ دین اسلام کے کیا کیا خوبیاں ہیں دین اسلام کے کیا کیا خصائص ہیں تو اس حوالے سے بھی ان کو آگاہ کیا گیا تاکہ ان کے اندر ایک شکر کا مادہ پیدا ہو کہ یا اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے تو انہیں ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی تو انہیں ہمیں مسلمان بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا امتی بنایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبیین مانتا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت بھی بڑے شرف اور آنر کی بات ہے تو یہ ورڈ شپ ہوئی اور اسی ورڈ شپ کے تحت جو ہے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور اسی ورڈ شپ کے لئے آج اس نے کرانچی سے ایفٹباد اور مانصرہ تک کا سفر کیا تھا اس کے بعد پھر جمہت المبارک کا دن آیا تو جمہورت المبارک کے دن بھی جو ہے مجھے یہ خوش نصیبی ہوئی کہ وہاں کی ایک جامع مسجد جو اس محل عبداللہ سلمانیہ جو ہے بنیادی طور پر اس گاؤں کے اندر سترہ گاؤں ہیں تو سترہ گاؤں کی جو بڑی جامع مسجد ہے تو اس مسجد کا نام ہے جامع مسجد صدیق اکبر تو الحمدللہ اس مسجد میں جو ہے وہ جمہورت المبارک کے حوالے سے جو ہے وہ تقریر کرنے کا موقع ملا اور اردو میں یہ تقریر کی گئی تھی اور اس کا عنوان تھا خصائص اسلام اسلام کی خوبیاں تو اس میں ہم نے اسلام کی خوبیاں بیان کی اسلام کا مطلب بیان کیا اور ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو وہ کہتا ہے السلام علیکم اور جب دوسرا مسلمان جب السلام علیکم سنتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ والیکم السلام تو اس طرح ایک امن و سلامتی دونوں پھیلا رہے ہوتے ہیں اور دونوں امن و سلامتی میں رہتے ہیں اور اس کے بارے میں پھر ہم نے اسلام کے دیگر خوبیوں کو بیان کیا اس کے ساتھ ساتھ یہ مسجد میں خطاب ہونے کے بعد پھر ہم نے وہاں کے جو قرب و جوار کے جو علاقے تھے وہ ہم نے گھومے وہاں کے ہریالی وہاں کے ساتھ سبز و شادابی وہاں کے آفشار وہاں کے کونیں اور وہاں جو مطلب پھل ہیں وہاں جو سبزیاں ہیں ان کو بنظر غائر ان کو دیکھنے کا موقع ملا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی اور اس دنیا کو دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا کہ ایک سے بڑھ کر ایک پہاڑ ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک آفشار ہے اور ان کا تھنڈا پانی تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے تو گاؤں کی زندگی جو ہے بڑی فطری زندگی ہے اور گاؤں کی لوگ فطرت کے نیچر کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اور شہری لوگ جو ہیں وہ فطرت سے اتنا ہی دور ہوتے ہیں نیچر سے اتنا ہی دور ہوتے ہیں اور گاؤں کی زندگی فطری زندگی ہے تو شہری زندگی جو ہے وہ ایک مسنوعی زندگی ہے اس زندگی کے اندر کوئی لذت کوئی لطافت کوئی محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن گاؤں کے اندر محبت بھی ہے لذت بھی ہے لطافت بھی ہے اور وہاں پر فطرت کے شہکار بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ جب ہم نے یہ ماں سے سفر کا آغاز کیا تو وہیں قریب میں ایک گاؤں تھا جس کا نام ہے احمد آباد تو احمد آباد علاقے کو گھمانے کے لیے جو ہے اس کی ہریالی اور اس کی خوبصورتی دکھانے کے لیے ہمیں جو گئے وہ نائم احمد سلمانی ہیں محترم محمد رفی صاحب بہت بہت ان کا شکریہ اللہ تعالی ان کو جدائے خیر عطا فرمائے کہ وہ ان کو اس علاقے کے پودوں کے بارے میں ان کی جڑی بوٹیوں کے بارے میں ان کو کافی معلومات تھی اور مجھے بہت زیادہ ان کی گفتگو سے فائدہ ہوا ہے کہ وہ ہر پودے کے بارے میں ہر پھل کے بارے میں جو ہے وہ کافی ساری معلومات ان کو تھی تو محمد رفی صاحب نے بہت اس حوالے سے جو ہے مجھے باتیں بتائیں تو نائم احمد سلمانی صاحب تھے محترم احمد رفی صاحب تھے عمیر احمد تنولی صاحب تھے اس کے بعد زیادہ رحمان صاحب تھے کہ یہ وہ چار طلبہ تھے جنہوں نے مجھے اس علاقے کے بارے میں بتایا وہاں کی خوبصورتی دکھائی اور احمد آباد کا یہ علاقہ تھا اور میری زندگی کی ایک بہت بڑی حسرت تھی کہ میں اس خوبصورتی کو دیکھوں کہ پہاڑ ہے اور پہاڑ پہ وہ ایک طرح سے سیڑیاں بنی ہوئی ہیں اور اس سیڑیوں کا مقصد یہ ہے کہ ان سیڑیوں پہ مختلف سبزہ اور ہریالی ہے تو وہ دور سے جب یہ خوبصورت منظر کو دیکھتا ہے تو وہ ایسا لگتا ہے جسی نے کوئی کالین بچھائی ہوئی ہے تو وہ سیڑیاں ہیں اور اس پر وہ ہریالی ہے تو یہ ایک خوبصورت منظر میں نے ایک سینری میں دیکھا تھا ایک تصویر میں دیکھا تھا تو میری خواہش تھی کہ میں اس منظر کو دیکھوں تو مجھے یہ منظر مانسر ایفٹ آباد اور دیگر علاقے جات جو خوبصورت تھے وہاں یہ منظر مجھے بہت کو دیکھنا کو ملا تو بہت خوشی سے میں نے یہ منظر دیکھا تو بڑا اچھا یعنی کہ سفر رہا اس کے بعد پھر احمد آباد کے علاقے گھومنے کے بعد ہم نے پھر وہ احمد آباد ہی کی طرف ایک آفشار تھی اس کی طرف گئے وہاں بہت ہی زیادہ ٹھنڈا پانی تھا بہت ہی ساف شفاف پانی تھا وہاں ہم نے نہائے وہاں بہت زیادہ ہم نے انجوائی کیا اسی دوران میں بارش بھی ہوتی رہی تو بارش سے بھی بہت زیادہ یعنی کہ ہمیں مزہ دوبالا ہو گیا اس کے بعد پھر وہاں قربہ جوار میں جوئے وہ پودینے کے پودے تھے تو پودینہ ہمیں دیکھنے کا موقع ملا کراچی میں ہم جو پودینہ دیکھتے ہیں وہ تو ایک الگ پودینہ ہے لیکن وہاں دیسی پودینہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا اس کا ذائقہ بہت شاندار تھا اور اس گاؤں کے لوگ اکثر و بیشتر اس پودینے کی ایک چٹنی بناتے ہیں جو کہ بہت زیادہ سہت کے لیے میدے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے تو وہ وہاں کے پودے وہاں کے درخت وہاں کی ہریالی دیکھ کے انسان کے طبیعت جو ہے وہ ہری ہو جاتی ہے اور طبیعت جو ہے انسان کے فریش ہو جاتی ہے پھر ہم جو ہے یہ ایک اور دریہ سرن کے نام سے ایک جگہ تھی دریہ سرن گئے اور اس دریہ سرن میں جو ہمارے ہم سفر تھے وہ محترم محمد رفی صاحب نعیم احمد سلمانی اللامہ وقار احمد سلمانی صاحب تھے اور ایک اور ہمارے تالیب علیم ہیں یوسف سلمانی صاحب ان کے والد صاحب تھے ان کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے یونس سلمانی صاحب جو تو وہ اس علاقے کے نشب فراز کو اپنے ہاتھ کی لکیروں کی طرح جانتے تھے اور اس علاقے کے بارے من کو بہت زیادہ معلومات تھی تو وہ ہمیں جو ہے دریائے سرن کی طرف لے کے گئے اور وہ پہاڑی کی چوٹی سے ہوتے ہوئے دیگر دور درست کی علاقوں سے ہوتے ہوئے ہم جو ہے پھر وہ بادی سرن کی طرف پہنچے وہاں بہت بڑے بڑے پتھر تھے اور ان پتھروں کے درمیان سے جو ہے وہ ایک آفشار نکل رہی تھی اور وہ پانی بھی بہت زیادہ تھنڈا اور صاف شفاف قابل استعمال تھا پینے کے لائف تھا اور وہاں پر ہم نے ایک جگہ دیکھی جہاں پر مسافروں کے لیے اور جو لوگ پیدل وہاں سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک مٹی کا جو ہے وہ مٹکہ رکھا ہوئے تاکہ یہاں سے گزرنے والوں کو جو ہے وہ پانی کی طلب جو ہے وہ پوری ہو سکے پیاس ان کی بچ سکے تو وہ وہاں سے بھی ہمیں پانی پینے کا موقع ملا پھر وہیں جو دریائے سرن کے پاس جو مطعہ آفشار تھی وہاں ہم لفت اندوز ہوئے اور وہیں جو ایک صاحب تھے جو کھیتی باڑی کر رہے تھے انہوں نے اپنے فصل سے ایک کیلہ جو ہے ہمیں وہ نکال کے دیا اور پھر ہم نے وہاں کیلہ بھی بیٹھ کے کھایا خیر ہم عام تو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ ہمارے فصل کا ایک کیلہ آپ کھائیں تو ہم نے کہا نہیں ہمارے ساتھ عام ہے اور انہوں نے کہا یہ ایک کیلہ طرف سے گزرے جس علاقے کے نام تھا تناول تناول وہ بھی بڑا خوبصورت علاقہ تھا واپسی میں ہم نے پھر وہی تناول شہر کے ایک مسجد میں ہم نے نماز عدی کی اور جب مسجد میں نماز عدی کی تو وہاں کے مسجد کے امام صاحب جو ہے وہ بہرہ شریف کے فارغ وہ تحصیل تھے پھر انہوں نے بتایا کہ وہ اس علاقے میں جو ہے وہ کس طرح مسلمانوں کی جو ہے وہ اصلاح کر رہے ہیں مسلمانوں کو جو ہے وہ اسلام کی طرف جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں تاکہ وہ اسلام کی طرف جو ہے وہ پابندی کے ساتھ عمل کر سکیں اور ان کی وہ اصلاح کرتے ہیں تاکہ وہ اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کر سکے تو بہرہ شریف کے حوالے سے انہوں نے بتایا اور بھی بہت ساری معلومات ہمیں ملی اس کے بعد پھر وہاں سے ہم سفر تیکھ کرتے کرتے جو ہے پھر دوبارہ وہ محلہ عبداللہ سلمانیہ کے طرف آئے اور اس پر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میں نے سفر کا آغاز کیا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیس علاقے میں میں جا رہا ہوں مانسیرہ ایفٹ آباد کا جو علاقہ ہے چمٹی تو اس علاقے کے اندر کون سا پہلا تعلیم تھا جس نے اسلامی سینٹر میں داخلہ دیا تھا اور وہ کون سا بندہ تھا کہ جس نے اسلامی سینٹر کا تعرف کروایا تو یہ سوال میرے ذہن میں تھا تو ہم جب سفر میں تھے جب میں مانسیرہ کے جو اڈے سے مانسیرہ کا جو وہاں سے ہم میلہ عبداللہ سلمانی کے طرف جب جا رہے تھے تو ہمارے ساتھ جو گاڑی میں ڈرائیور تھے تو انہوں نے ہماری بڑی رہنمائی کی اور وہ اسلامی سینٹر کے حوالے سے بڑی ان کو معلومات تھی اور وہ کسی زمانے میں جو ہے اسلامی سینٹر میں انہوں نے سیکنڈ ایر تک تعلیم حاصل کی تھی تو وہ باتیں کرتے رہے دیگر اساتذہ کے بارے میں باتیں کرتے رہے تعلیمی نظام کے بارے میں باتیں کی اور تعلیمی جو ماحول تھا اور وہ اپنی یاد تازہ کر رہے تھے تو مجھے احساس مجھے احساس ہوا کہ ان کو جو ہے وہ اسلامی سینٹر کے بارے میں کافی معلومات تھے تو میں نے معلومات کی تو انہوں نے کہا کہ میں سیکنڈ ایر سے پڑھ کے یعنی کہ چھوڑ کے میں چلا گیا تھا میری کوئی مجبوریاں تھی جس کی بنیاد تو پھر میں نے جو ہے اپنی معاشی مصروفیات کی طرف میں مصروف ہو گیا تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ یہاں اس گاؤں کے اندر پہلا کون سا تعلیم تھا جو اسلامی سینٹر کی طرف گیا اور اس نے تعلیم حاصل کی اور کون سا پہلا بندہ تھا جس نے اسلامی سینٹر کا تعریف کروایا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے دونوں سوالوں کو جواب دوں گا لیکن جو پہلا تعلیم تھا جس نے سینٹر میں داخلہ لیا اور تعلیم کو مکمل کیا وہ شخص اس وقت دنیا سے جا چکا ہے ان کو ایک بیماری ہو گئی تھی کینسر کے مرض میں شکار تھے ان کے انتقال ہو گیا لیکن میں ان کی قبر کی آپ کو زیارت کرواؤں گا اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ صاحب ہیں جو سینٹر کے پہلے تعلیم تھے ان کا نام ہے مولانا مشتاق احمد سلمانی صاحب آپ نے اسلامی سینٹر سے علم حاصل کیا تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ ساؤتھ افریقہ کے علاقے تھی نیڈار ڈین ٹوبائکو گئے اور وہاں پر دین اسلام کی خدمات سرانجام دی اور کئی عرصے تک آپ اسلام کی خدمات سرانجام دیتے رہے لیکن پھر آپ کو جب کینسر ہو گیا تو اسی کینسر کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفرزوس میں علا مقام عطا فرمائے تو مشتاق احمد سلمانی صاحب یہ اس گاؤں کے پہلے تعلیم تھے جنہوں نے اسلامی سینٹر میں داخلہ لیا تھا ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے جو اس وقت حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سہد تندرسی زندگی سلامتی عطا فرمائے ان کا نام ہے علامہ نصار احمد سلمانی صاحب کے جو کے المرکز الاسلامی اور فول مون ایڈوکیشن اکیڈمی کے سربراہ ہیں تو انہوں نے جو ہے یہ دو طلبہ تھے جنہوں نے اسلامی سینٹر میں داخلہ لیا اور تعلیم کو مقمل کیا ایک صاحب کے انتقال ہو گیا ایک صاحب حیات ہیں اور وہ اس وقت بیرانم ملک جو ہے دین اسلام کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں تو وہ جو ہمارے گاڑی کے جو ڈرائیور تھے ان کا نام ہے ساجد ساجد خان تو ساجد بھائی نے جو ہے کافی رینوائی کی اور بتائے کہ ان کو جو اسلامی سینٹر کی طرف رینوائی کی تھی وہ ان کے والد صاحب تھے جو کراچی میں رہا کرتے تھے تو کراچی میں ان کو کسی دوست نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو اسلامی سینٹر داخل کروائیں خیر یہ ایک سوال تھا اس لیے ذہن میں آیا کیونکہ جب میں اس گاؤں میں گیا تو اس گاؤں کا نام ہے محلہ عبداللہ سلمانیہ تو سترہ گاؤں ہیں اور سترہ گاؤں کے اندر تقریباً میری معلومات کے مطابق جو ہے وہ تیس سینٹر کے گریجویٹ ہیں جو وہاں سے وابستہ ہیں وہاں سے نکل کے دنیا کے دیگر ممالک میں جو ہے وہ خدمہ سر انجام دے رہے ہیں تو میں یہ سوچتا تھا کہ جس پہلے بندے نے تعلیم حاصل کی اور وہ تعلیم حاصل کر کے وہ جب واپسی آیا اس کو دیکھ کے پھر شوق پیدا ہوا تو وہ پہلا تعلیم جس نے جرت اور حیمت کی علم حاصل کیا تو وہ بندہ اس وقت دنیا سے چلا گیا لیکن اس کو اس کے لیے ایک صدقہ اجاریہ ہو گیا اور ان کو ثواب آج تک مل رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا یعنی ایک بزنیس ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ دنیا سے چلے گا لیکن ان کو نفع ان کو فائدہ ابھی تک پہنچ رہا ہے تو یہ ایک سوال تھا میرے ذہن میں تو وہ سوال کا جواب مجھے ملا اور خوش ہوئی کہ اس علاقے کے اندر کافی اسلامی سینٹر کے طلبہ ہیں جو وہاں سے گریجوئٹ ہیں اور کئی ایک طلبہ ایسے ہیں جو اسلامی سینٹر میں داخلہ لینے کے لیے جو ہے خواہش مند ہے جیسے ان کے تعلیم مکمل ہوگی تو وہ اس ادارے میں تعلیم کے لیے داخلہ لیں گے یہ سفر ہمارا جاری اور ساری رہا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں کے بالاکورٹ وہاں گئے اور وہاں پر ہمیں جو ہے وہ اورنگزیب اورنگزیب صاحب نے جو ہے ہمیں ریسیف کیا اور اس کے بعد پھر ہمیں جو ہے وہ جو بالاکورٹ کے جو مختلف خوبصورتی تھی وہ ہمیں دکھائی اور وہاں سے وہ نارانہ کا جو راستہ تھا وہ دکھا ہے شوگران تک ہم یعنی کہ گئے اور کیوائی کیوائی کو بھی ہم نے دیکھا کیوائی کا جو علاقہ تھا اور وہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے کہ واپشار بیہ رہی ہے لوگ وہاں کرسیاں بشا کے جو ہے وہ کھانا تناول کرتے ہیں اور چائی پیتے ہیں تو بڑا خوبصورت اور بڑا بڑا ہی دلچسپ جو ہے وہ ایک جگہ ہے تو وہ ایک خوبصورت جگہ ہے وہاں بیٹھے ہم اس کے بعد پھر ہم واپسی کی طرف آئے تو بالاکورٹ کا جو علاقہ تھا وہ بہت ہی خوبصورت علاقہ اور بڑے بڑے پہاڑ اور اس پر جو ہے وہ ہریالی اور اس پر چیڑ کے درخت وہ اتنے بڑے بڑے چیڑ کے درخت تھے تو ہریالی دیکھ کے اندازہ ایسا ہوا ہے جیسے اس پہاڑ پہ کسی نے سبسکالین کو بچھا دیا ہو بہت ہی خوبصورت اور جب میں نے یہ مانسیرہ ایپٹ آباد ان علاقوں کو سفر دے گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ عربی زبان میں جو لفظ پہاڑ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ایک ہے جبل دوسرا ہے تور جبل اس پہاڑ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو پتھریلا پہاڑ ہوتا ہے جس پر پتھر ہیں کنکر ہیں اور مطلب پتھریلا پہاڑ ہے وہ اس پر کوئی سبزہ نہیں ہے لیکن وہ پہاڑ کے جس پر سبزہ ہے ہریالی ہے اور تھوڑی سی بھی جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ گھانس نظر آئے گی تو کوئی سی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی پتھر نظر آئے بلکہ مکمل طور پر وہاں ہریالی ہے سبزہ ہے تو اس پہاڑ کے لئے عربی زبان میں تور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں جا کے احساس ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پہ جائے کرتے تھے وہ کوئی تور تھا تو بہت خوشی ہوئی کہ اس تور کے پہاڑ کو دیکھا ہم نے کہ یہ کس طرح ہریالی ہے اور خوبصورتی ہے تو دل جو ہے وہ خوش ہو گیا دل باغ باغ ہو گیا جب باغ کو دیکھا تو دل باغ باغ ہو گیا خیر وہاں ہم نے بالاکورٹ کی مختلف علاقوں کو دیکھا وہاں کے افشاروں کو دیکھا بہت خوبصورتی اللہ کی کبریائی کو دیکھا اللہ نے کس طرح پہاڑوں کو پیدا کیا ہے اور اس کی عظمت کا اطراف ہوا بہت خوبصورت جگہیں ہیں گھومنے کے قابل ہیں اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ سفر واپسی کا ارادہ کیا اور میرا ارادہ تھا کہ میں واپسی آ جاتا لیکن اسی اسنا میں خبر ملی کہ ہماری ادارے کے پرنسپل صاحب یہ مولانا سرفراہ صابری صاحب جو ہے اللہ تعالی ان کی جان مال عزت و عبروں کی حفاظت فرمائے تو آپ نے جو ہے وہ اطلاع ملی کہ آپ بھی جو ہے وہ اسی بالاکورٹ کی علاقے میں آ رہے ہیں تو میں نے سوچا سر سے زیارت کر کے میں پھر کراچی کی کیونکہ ٹکٹ کروا دی تھی ٹکٹ یعنی ہو گئی تھی اس کے بعد پھر ہمارا ارادہ جانے کا تھا لیکن سر سے ملاقات ہوئی تو سر نے کہا نہیں ہم اب تھوڑا اور آگے جائیں گے اور پھر وہاں جم ہمارے سینٹر کے گریجویٹ ہیں فاضلین ہیں ان سے ملاقات کرنی ہے ان کی ان کے رہنمائی کرنی ہے کہ وہ اپنے علاقے کے دیگر طلبہ کو جو ہے اسلامی سینٹر میں داخلے کے لیے جو ہے وہ راغب کریں ان کو موٹیویٹ کریں تاکہ وہ دین کی تعلیم حاصل کریں اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیا میں اسلام کا پیغام پھیلائیں تو اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے جو ہے پھر پرنسیبا صاحب نے کہا ہم آگے جا کے مختلف اداروں مختلف اداروں میں مختلف گریجویٹ کے پاس جا کے میٹنگ کریں گے تو کیونکہ میری ٹکٹ ہو چکی تھی تو پھر میں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا اور گھر والوں سے مشورہ کیا تو اس کے بعد مجھے یہ کہا گیا کہ آپ مزید اپنے سفر کو جاری و ساری رکھیں خیر پھر پر پرنسیبا صاحب کے ساتھ پھر ہم نے وہ ایک جگہ ہمارا زورانہ تھا تو مشتاق آہ ہزاروی صاحب ہیں ہمارے سینٹر کے سینئر ہیں اور ہمارے بہت ہی زیادہ قابل گریجویٹمن کا شمار ہوتا ہے اس وقت وہ بالاکورٹ کے اندر ایک اسکول کے اندر ہیڈ ماسٹر ہیں اور وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور وہاں کی طلبہ کو آپ گاہے با گاہے اسلام اسلامی سینٹر کی طرف جو راغب کرتے رہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے طلبہ دین کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہوں تاکہ وہ بہتر طریقے سے اسلام کا جو خدمات ہیں اس کو پیش کرتے ہیں تو مولانا مشتاق صاحب کی طرف سے جو ہے وہ ایک زورانہ تھا وہاں ہماری میٹنگ ہوئی اور وہاں فازلین کے حوالے سے بات ہوئی اور پھر طلبہ کو کس طرح راغب کیا جائے اس کے حوالے سے بات کی اسلامی سینٹر کس طرح خدمات پیش کر رہا ہے اس حوالے سے بات ہوئی میٹنگ کے بعد پھر ہمارا سفر جو ہے وہ آگے تھا کاغان اور ناران کی طرف اس علاقے کو ہم نے دیکھا ہم نے اس کا وزٹ کیا بہت ہی خوبصورت جگہیں ہیں اور ناران کاغان کے جب سفر تھا تو راستے میں میں نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ چوکنگ کی گئی تھی اور وہاں لکھا ہوا تھا کہ ایک بشر دو شجر ایک بشر دو شجر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ دو درخت لگائے تاکہ اس ملک کے اندر ہریالی اور ملک کے اندر جو ہے وہ ایک آہ سازگار ماحول پیدا ہو جائے آگے گئے تو اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور جگہ دیکھی جہاں لکھا ہوا تھا کہ تو بھی پاکستانی میں بھی پاکستانی تو بھی پاکستانی میں بھی پاکستانی درخت لگا چھوڑ جا نشانی تو یہ جملہ سنا ہم نے تو بہت خوشی ہوئی کہ یہاں پر ہریالی کے لیے جو ہے درخت کے لیے درخت لگانے کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور اس وقت دنیا کے اندر بھی یہ تحریک پیدا کی جاری ہے کہ ہر میں سے ہر ایک انسان جو ہے وہ ایک پودا لگائے تاکہ اس وقت دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک جو گلوبل وارمنگ پیدا ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ ہریالی ایک اسلام کے ندرک صدقہ جاریہ ہے اس سے انسان کے لیے چرین کے لیے پرین کے لیے دریندوں کے لیے سب کے لیے جو ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور اس کا نقصان کچھ بھی نہیں ہے خیر یہ ہمارا سفر جاری ساری رہا پھر رات کے وقت جو ہے ہم ناران پہنچے اور ناران کے بازار کو گھوما اور وہاں کی جو چیل پہل تھی وہ دیکھی ہم نے وہاں لوگوں کا رہنہ سینہ دیکھا اس کے بعد پھر ہم نے آرام کیا اور اس کے بعد پھر علیہ صبح صبح ہی کے وقت پھر ہم بابو سرڈاب کی طرف جو ہے ہم نے سفر شروع کیا اور راستہ بہت طویل تھا اور راستہ دشوار بھی تھا پہاڑوں پہ جو ہے وہ جو گول گول یعنی کہ گاڑی گھمتی چلی جا رہی ہے اور بہت یعنی کہ خطرناک راستے بھی تھے لیکن راستے میں دو مقام ایسے آئے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے ایک جھیل تھی جس کا نام ہے لولو سر جھیل لولو سر جھیل کے نام سے بہت ہی خوبصورت جگہ تھی اور یہ جو جگہ ہے انتہائی خوبصورت ہے اس میں کیمرہ کہ کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ وہاں کی اوریجنل اور اصل تصویریں ہیں جو آپ کے سامنے دکھائی جا رہی ہیں اسی طرح وہاں پر جو ہے وہ سمندریا تھا اسی طرح وہاں پر یعنی کہ ایک سمندر تھا اور وہ جو اس کا آسمانی رنگ ہے اور بہت ہی صاف شفاہ وہ تھنڈا یعنی کہ پانی تھا جتنا اس کو دیکھتی چلے جا رہے تھے تو اتنا ہی جو ہے وہ خوشی کا احساس ہو رہا تھا بہت زیادہ طبیعت خوش ہو گئی تھی اور اس جھیل کو دیکھ کے احساس ہوا کہ یہ جو اردو زبان میں کہا جاتا ہے کہ جھیل جیسی نگاہیں تو اس جھیل کو دیکھ کے جو ہے وہ جھیل جیسی نگاہیں جو ہیں وہ نگاہوں کے سامنے آگئی تھے تو بہت ہی خوبصورت جھیل تھی بہت پسند آئی اور وہ جھیل لولو سر جھیل جو ہے وہ دیکھنے کے قابل اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوبصورت جگہ بنائی ہے کہ ان اللہ ہے ان اللہ ہے جمیل و یحب الجمال کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا خوبصورت لینی کے جھیل بنائیے تو انسان دیکھ کے دنگ رہی جاتا ہے تو یہ جھیل دیکھی اس کے بعد پھر ہمارا آگے سفر جاری اُساری رہا تو درمیان میں بھی جو ہے بہت ساری خوبصورت جگہ آئی پہاڑ آئے دریہ آئے اور راستے بھر جب سے ہم نے بالاکوٹ سے سفر دیکھ گیا تھا تو اس وقت سے لے کے آخری سیرے تک جو ہے بابو سرٹاپ تک وہاں ہمیں پتہ چلا کہ جب بھی ہم پہنچتے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ دریہ کنہار ہے اور یہ دریہ کنہار ہے تو مہران ہوگا ہے کہ اتنا بڑا دریہ کنہار ہے کہاں سے شروع ہو رہا کہاں ختم ہو رہا ہے تو دریہ کنہار اس کی بہت زیادہ تغیانی بہت زیادہ اس کی رفتار ہے اس کے حوالے سے یہ وہاں کی مقامی لوگ کہتے ہیں کہ دریہ کنہار جو ہے یہ خونی دریہ ہے اور یہ انسان کو بخشتا نہیں ہے جو بھی آتا ہے وہ اس کی لاش مل دی ہے تو بارل اس کے روانی اس کا بہاو بہت زیادہ تیز تھا بابو سرٹاپ کی طرف گئے اور وہاں ہم نے جا کے اس علاقے کو دیکھا اور اس اونچے مقام سے بیٹھ کے ہم نے پھیج کر جو ہے وہ وہ جو دیگر جو زمینی علاقے تھے اور اس کی جو خوبصورتی تھی وہاں مویشی جو چر رہے تھے وہ مندر دیکھا بہت خوبصورت مندر ہے اللہ تعالیٰ کے تخلیقات اللہ تعالیٰ کے شاکار دیکھا تو سبحان اللہ کہنے کے دل چاہتا تھا واپسی میں بابو سرٹاپ سے جب واپسی آ رہے تھے تو ایک اور خوبصورت مقام آیا جسے پیالہ جھیل کہا جاتا ہے یہ پیالہ جھیل جب ہم پہاڑ کے اوپر سے اس جھیل کو دیکھ رہے تھے تو واقعی میں وہ پیالے کی طرح لگ رہی تھی اور وہاں نیچے سفر دیکھ کر کے لوگ اتر کے اس پیالہ جھیل کی طرف جا رہے تھے بہت خوبصورت جگہ ہے اور میں پھر کہوں گا کہ یہ کیمرے کا کمان نہیں ہے بلکہ یہ اصلی طور پر یہ اوریجنل تصویر ہے اور اوریجنل مطلب جو ہے وہ پیالہ جھیل تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی اس کے بعد ہم نے واپسی کا سفر دیکھ کیا پھر ہم دوبارہ ناران کی طرف آئے وہاں سے پھر ہم نے سیف الملوک کی طرف سفر دیکھ کیا اس علاقے میں کوئی سی بھی کار کوئی ہائی روف کوئی گاڑی نہیں جاتی صرف وہ جیب نامی ایک گاڑی ہے وہ جاتی ہے اور وہی اس علاقے کو مطلب جو ہے وہ کور کر سکتی ہے پتھریلا پہاڑ آہ بڑے بڑے پتھر ہیں اور بہت ہی زیادہ یعنی کہ خطرناک قسم کا وہ راستہ ہے خیر وہاں پہنچے اور ایک خیال جھیل میں آ رہا تھا ہے اتنی خطرناک جگہ ہے وہاں لوگ کیوں جاتے ہیں لیکن جب ہم جیسی سیف الملوک جھیل دیکھیں سیف الملوک جھیل دیکھنے کے بعد احساس ہوا کہ واقعی میں لوگ جو ہے وہ اتنی پریشانی جھیل کے بعد جو وہ جھیل دیکھنے کے لئے جاتے ہیں تو واقعی میں جھیل کے اندر اتنی خوبصورتی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف راقب کرتی ہے تو پھر خیال آئے کہ واقعی میں کوئی جگہ ہے جس کی وجہ سے لوگ جا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے نا نو پین نو گین جب تک کہ انسان پریشانی کا سامنہ نہیں کر سکتا تو انسان کو آسانی نہیں ملتی ہے تو سیف الملوک جھیل کی طرف گئے تو وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت جھیل اور وہی جھیل کے جس کا پانی جو ہے وہ بہت زیادہ صاف شفاف تھنڈا پانی تھا دو سے تین سیکنڈ تک جو ہے انسان پاؤں اپنا اس پانی میں رکھ سکتا ہے اتنا تھنڈا یخ پانی تھا تو بارل وہاں جا کے انسان فطرت کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور نیچر کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات اور اس کے شاکار کا اندازہ ہوتا ہے تو جیسے ہی ہم نے سفر شروع کیا تو ہمارے تجربات اور مشاہدات جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے باپسی میں بارش ہوئی تو جب ہم باپسی میں سیف الملوک سے ناران کے ہوتل کی طرف آ رہے تھے تو بارش ہوئی تو اسی بارش میں جیب ہماری چلتی رہی بارش بھی ہوتی رہی سلائڈنگ بھی راستے میں ہوتی رہی لیکن اللہ کا بڑا فضل و کرم رہا کہ ہم خیریت سے جو ہے وہ ناران ہوتل تک یعنی کہ پہنچ گئے تھے ڈائریک وہ گڑی حبیباللہ کی طرف آئیں اور گڑی حبیباللہ میں ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہمارے سینٹر کے جو ایک گریجویٹ ہیں سعید عباسی صاحب علامہ سعید عباسی صاحب کہ ہم دولت خانے میں رکے اور وہاں رکنے کے بعد ہم نے جو ہے صبح جب اٹھے تو وہاں پھر ہم نے ان کا جو ادارہ ہے انہوں نے جو وہاں مسجد قائم کی ہے اور وہاں جو ایک مدرسہ قائم کرنے کا ان کا ارادہ ہے وہاں بچے حفظ کر رہے ہیں ناظرہ پڑھ رہے ہیں اس گاؤں کے اندر وہ بہت یعنی کہ بڑی مسجد ہے بہت خوبصورت مسجد بنائی ہے اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہاں پر فہم القرآن اسلامی سینٹر کے نام سے جائے انہوں نے ادارہ قائم کی ہے تو اسلامی سینٹر کے طرز پر جہاں دین اور دنیا دونوں کے تعلیم سے طلبہ کو آراستہ اور پیراستہ کیا جائے تو اس علاقے کا اس مدرسے کا اس مسجد کا وزٹ کیا اور اس ادارے جو سربراں ہیں وہ مولانا نسار نسار احمد فروزی صاحب ہیں نسار احمد فروزی صاحب ہیں جو اس ادارے کے سربراں ہیں جو اس ادارے کے نگرانی فرما رہے ہیں تو علامہ سعید عباسی صاحب جو ہے وہ اس ادارے کے حوالے سے خدمت سر انجام دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سعید بھائی کو جو ہے وہ اجر عظیم عطا فرمائے ان کی خدمات کو قبل و منظور فرمائے ان کو حمد طاقت اور استقامت آتا فرمائے وہ دین کی بہت شاندر طریقے سے خدمت سرجام دے رہے ہیں وہاں سے پھر ہمارا سفر شروع ہوتا ہے آگے اور علاقوں میں ہمارا جانے کے ارادہ تھا لیکن بارش اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے جو ہیں ہم نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اس کے بعد پھر ہم جو ہے قریب کا علاقہ تھا مزفر آباد وہاں ہم گئے اور وہاں پر ہمارے ایک اور سینٹر کے بہت ہی قابل اور مہنتی تعلیم لینگ اور سینٹر سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور سینٹر کے بہت ہی معیناس فاظلین میں آپ کا شمار ہوتا ہے ان کا نام ہے محترم اقبال حسن صاحب تو اقبال حسن صاحب کے ہم گھر گئے اور وہاں پھر پرنسیبل صاحب نے اور دیگر احباب نے بیٹھ کے جو ہے وہ ایک گفتگو کی اور سینٹر کی جو خدمات ہیں اور سینٹر کے جو اس وقت جو اس نساب ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی اور بنیادی طور پر خلاصہ علو بلوباب اس میٹنگ کا یہ تھا کہ مزفر آباد اور دیگر کشویر کے جو احباب ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ایک نیٹورک بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ جو ہے وہ اسلامی سینٹر میں داخلہ لیں اسلامی سینٹر کی تعلیم کو حاصل کریں اور اسلامی سینٹر سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ دنیا بھر میں اسلام کا پیغام پھیلائیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہماری ایک میٹنگ تھی گریجوئٹ کے حوالے سے اور طلبہ کے حوالے سے تو وہ بہت شاندر میٹنگ رہی تو اللہ تعالیٰ اقبال حسن صاحب کو تنویر گل صاحب کو رشید گل صاحب کو اور دیگر جو احباب ہیں جو وہاں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عجر عظیم عطا فرمائے بہت خوشی ہوتی ہے جب بندہ سفر کرتا ہے اور دیگر احباب کو دیکھتا ہے کہ وہ دین اسلام کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں وہ ان کو پانچ منٹ ملتے ہیں یا دس منٹ ملتے ہیں یا ایک گھنٹہ ملتا ہے لیکن وہ اپنے شبوروز چوبیس گھنٹوں میں سے کچھ لمحات نکالتے ہیں جس میں وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو راغب کرتے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں تو اس حوالے سے یہ ایک میٹنگ تھی اور یہ میٹنگ بہت شاندار رہی اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہاں سے ایک اور سفر شروع کیا پیر شاناسی کی طرف جو وہاں کی مشہور و معروف جگہ ہے تو پیر شاناسی کا سفر بھی بڑا یادگر رہا بہت خوشکبار سفر رہا جس جیپ میں ہم سفر کر رہے تھے اس جیپ میں جو ہمارے دوست تھے ان کا نام ہے اشتیاق ساب اشتیاق گل غالباً ان کا نام اشتیاق گل ہے تو ان سے ہماری جو ہے وہ ملقات ہوئی اور وہ جیپ چلا رہے تھے تو واپسی میں جو ہے وہ ہماری جیپ کی جو ہے وہ لائٹ خراب ہو گئی پھر بارش بھی بہت زیادہ تیز ہو رہی تھی انہوں نے بہت زیادہ محنت اور لگاؤ کے ساتھ انہوں نے جو ہے اس لائٹ کو جو ہے وہ صحیح کیا اور اس کے بعد جو پھر جو ہے وہ ہم نے آگے سفر شروع کیا لیکن جیسی بارش تیز ہوئی آس پڑ گئی بادل سامنے آیا تو ہمیں جو ہے وہ سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ سفر ہمارے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو رہا تھا اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے ہمارا سفر جو ہے وہ خطرناک سے خطرناک ہوتا جا رہا تھا کیونکہ سامنے بلکل کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تو ہمارے ادارے کے جو پرنسپل صاحب ہیں مولانا سرفرہ سابری صاحب جو ہے وہ آپ جو ہے بہت زیادہ توجہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھتے رہے اور ڈرائیور صاحب کی جو اشتیاک گل صاحب ان کی رہنمائی کرتے رہے اور اشتیاک گل صاحب بھی جو ہے بہت زیادہ توجہ سے یعنی گاڑی چلاتے رہے وہ بڑا شروع میں ہمارا سفر بڑا خوشگوار تھا لیکن جیسے ہی گاڑی جو ہے وہ ایسا لمحہ آیا کہ مطلب سامنے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا آس ہے بادل ہے بارش ہے جس کی وجہ سے رات کان دے رہا ہے اور سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو اس لمحے میں ہم جو ہے وہ راستہ پتا رہے ہیں لیکن ہم سب ڈر رہے ہیں کیونکہ وہ درمیان مطلب اس طرح جو ہے وہ ایک زیگ زیگ والا راستہ ہے پہاڑی سے ہم نے اترنا ہے تو وہ راستہ انتہائی خطرناک تھا اور درمیان میں ہم لوگ خوش رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے وہ ہم خوشی بول گئے ہیں اس وقت ہمیں جو ہے ایک طرح سے جو ہے وہ ایک حیران اور پریشان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہم خیریت سے پہنچ گئے تو اس سفر میں جو ہے نا ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ بتایا جا رہا تھا کہ پرنسپل صاحب نے کہا کہ آپ دائیں لیں اور بائیں لیں تو وہ زبان طلاقت علی ثانی کی تحت جو ہے نا زبان پسل جاتی ہے تو انہوں نے کہا دائیں لیں نہیں نہیں بائیں لیں تو ہم نے اشتیاق صاحب سے کہا اشتیاق صاحب آپ اپنے اعتبار سے گاڑی چلائیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ گر جائیں اور ہمیں نقصان ہو جائیں تو اشتیاق صاحب نے کہا نہیں میں اپنی ججمنٹ پر جو ہے وہ گاڑی چلا رہا ہوں تو ہم بہت زیادہ یعنی کہ جو ہے وہ خوش ہوئے وہ حسیم اداک بھی ہوا لیکن آگے جا کے پھر ہم بہت زیادہ سیریس ہو گئے اور دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ اللہ ہم خیریت سے پہنچ جائیں کیونکہ ایک غلطی ایک غلطی اس وقت مجھے ایک جملہ یاد آ رہا تھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک رکشے میں میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ ایک غلطی رکشہ کلٹی تو میں نے کہا یہ غلطی ہوئی اور ہماری گاڑی یہاں سے گرے گی کیونکہ یہاں آئی دن جو ہے وہ گاڑیاں اور ہائی روپ اور چیزیں گرتی لیتی ہیں جس کی ویسے لوگ دنیا سے چلے آتے ہیں تو ہمارے جو ہے وہ ایک دوست ہے ماں سے بھائی جو ہے انہوں نے کہا شاید صاحب آپ نے جو ڈائری لکھنی ہے آپ نے جو سفرنامہ لکھنا ہے وہ آپ یہیں لکھ لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری صبح جو ہے وہ لاشیں ملے ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے تھے تو آپ ایسا کریں ایک ڈائری لکھیں اور اس ڈائری میں جو ہے نا تمام سفرنامہ کی رودات لکھ دیں اور مجھے لگتا ہے شاید بھی آپ کو جو دوہ دار ستائیس کا پلان ہے وہ ختم ہو جائے گا تو آپ ان باتوں کو چھوڑیں آپ آخری ڈائری لکھیں اور ختم کریں تاکہ ہم جو ہے پھر وہ اللہ اللہ خیر سے اللہ تو پھر بارال ہم نے جو ہے وہ سفر حمد کی پرنسیپل صاحب نے بہت زیادہ حمد کی اور بہت زیادہ حوصلہ بڑھا ہے تو پرنسیپل صاحب کو دیکھ کے اور اشتیاک صاحب کو دیکھ کے اور سعاد جو ایک بہت ہی خوشگوار ایک طبیعت کے مالک ہے سعاد خان تو وہ ایڈوینچرسٹ ہیں اور وہ کہتا ہے کہ سر جب سفر میں خطرہ ہونا تو میں اس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں تو میں نے جب یہ جملہ سکنا تو میں گھبرائی ہے میں نے کہا یہ خطرے کو جو ہی انجوائے کر رہے ہیں تو یہ ہماری لئے بڑے مسئلے کی بات ہے لیکن وہ بہت زیادہ انجوائے کرتے رہے ہیں بہت زیادہ حوصلہ دیا انہوں نے تو پرنسیپل صاحب نے اشتیاک گل صاحب نے اور پھر سعاد نے بہت زیادہ حوصلہ دیا حمد کی لیکن خیر اللہ کی فضل و کرم سے وہ ہمارا سفر جو ہوا تیہ ہوا تو سفر سے اترنے کے بعد میری زبان پر ایک جملہ تھا کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک نئی زندگی عطا فرمائی ہے کہ یا اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں نئی زندگی عطا فرمائی ہے خیر وہاں سے پھر ہم نے سفر آگے کیا اور پھر وہاں ہم مظافر آباد کی طرف آئے گھر میں روکے آرام کیا اس کے بعد پھر ہم نے صوبہ ہی صوبہ پھر وہاں سے نکلے اور وہاں سے پھر ہم لوگ اسلامباد کی طرف آئے کیونکہ وہاں سے ہماری ٹکٹ تھی اور اسلامباد سے جب ہم نکلے ہیں تو اسلامباد سے ہمارا سفر کراچی کی طرف تھا یہاں ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ جب ہم مظافر آباد سے اسلامباد کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک حسن اتفاق تھا حسن اتفاق تھا کہ میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہو رہی ہی تھی مجھے اڑٹی کی کیفیت تھی تو اشتیاق صاحب نے جوہے وہیں جیپ روک دی کہ ہم یہی درمیان میں کوئی ایک ہوتل آتا ہے وہاں سے ہم پانی پیتے ہیں چائے پیتے ہیں تو وہاں درمیان میں جب ہم ہوتل پر رکے تو سامنے ہوتل کے سامنے میں نے ایک جگہ دیکھی جہاں ایک ڈمپر ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور اس کے بیک سائٹ پہ لکھا ہوا تھا سردار شاہد خان تو وہ مندر دیکھا کہ میں عام طور پر جوہے وہ گاڑیوں پہ رکشوں پہ ٹیکسی پہ بسوں پہ اور مزدہ پہ جملے لکھے ہوتے ہیں تو میں اس کو پڑھ لیتا ہوں اس کو لکھ لیتا ہوں اس کو یاد کر لیتا ہوں اس میں بڑا ماناخیز اور دعوت فکر دینے والے جملے بھی ہوتے ہیں شیر و شائری بھی ہوتی ہے جس سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ایک علم وہ ہے جو انسان کو کتابوں سے ملتا ہے اور ایک علم وہ ہے جو انسان کو اپنے کربوجوار سے ملتا ہے خیر تو میں دیکھتا رہتا ہوں تو اس دوران میں میں نے جو ہے وہ جب ڈمبر پہ دیکھا وہ لفظ کے سردار خان شاہد اور میرے والد کا نام سردار ہے اور میرا نام شاہد خان ہے تو یہ خسن اتفاق تھا تو میں نے کہا یہ ایک بڑا خوبصورت موقع ہے کہ میں اس کی ایک تصویر لیلوں تو تصویر لینے کے بعد وہ برابر میں ایک مسجد تھی جس مسجد کا نام بھی بہت زیادہ دلچسٹ تھا اس مسجد کا نام تھا مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا نام تھا تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا یہ بہت زیادہ دلچسٹ تھا تو خسن اتفاق تھا اس کے بعد پھر ہم نے آگے سفر شروع گیا ایک بات اور بتانا چاہوں گا تو اورنگزیب صاحب نے اورنگزیب کے ساتھ ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ہم نے کھانا کھایا تو ہوتل پہ ہم نے ایک جملہ دیکھا جو جملہ لکھا ہوا تھا کہ قادیانی سب سے پہلے اسلام کو گل کرے قادیانی سب سے پہلے اسلام میں داخل ہو پھر دکان میں داخل ہو تو یہ ایک میرے لیے ایک نئے جملہ تھا کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے قادیانی کو کہ پہلے آپ اسلام میں داخل ہو اس کے بعد پھر آپ اس دکان میں داخل ہو تو یہ ایک معلوماتی بات تھی جو مجھے سیکھنے کو ملے تو یہ سفر بہت شاندار رہا اس کے بعد ہم کرانچی کی طرف آتے ہیں تو کرانچی میں جب میں آیا اور میں نے اپنی والدہ کو والدین کو بہن بائیوں کو دوست آباب کو اپنے سفر نامے کے بارے میں طلبہ کو سفر نامے کے بارے میں بتایا تو جب میں نے والدہ کو اپنے بتایا کہ میں سفر میں ایسا رہا اور اس طرح میرا سفر گزرا اور پیر چاناسی سے جب ہم نکل رہے تھے تو وہ بڑا خطرناک راستہ تھا اور اس کے بعد جب میں نے ایک جملہ کہا اپنی والدہ سے کہ وہ سفر بہت خطرناک تھا اور یہ انتیائی خطرناک سفر تھا کہ میں موت کے موہ سے نکل کر آئیں تو ہم موت کے موہ سے نکل کر آئیں یہ جملہ میرا کہنا تھا تو میری والدہ نے ایک جملہ کہا بیٹا آپ کیوں پریشان ہو رہا ہے تیری ماں یہاں بیٹھ کے دعا کر رہی ہے تو یہ سن کے مجھے جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام یاد آئے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ موسیٰ سمل کے کھڑے ہونا کہ تمہاری والدہ نہیں ہے تو والدہ جب تک کہ حیات تھی تو ان کو اس طرح نہیں کہا گیا تو میں نے اللہ کا شکرہ دے کہ اللہ تعالی نے مجھے والدین عطا فرمائے اور والدین دونوں سہتیاب ہیں دونوں کو سہت تندرسی زندگی سلامتی عطا فرمائے تو میری والدہ نے کہا بیٹا تیری ماں یہاں بیٹھ کے دعا کر رہی ہے تو تجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے تو میں نے سوچا یہ کہ خدای فیصلہ ہیں کہ خدا نے کہا یہ نہیں ہونا تو ماں بھی کہہ رہی کہ یہ نہیں ہونا تو ماں کی دعا جو ہے وہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہے باپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے تو بتانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے ان کا اعترام کرنا چاہیے اور ماں کی دعا جو ہے بہت زیادہ پختہ ہوتی ہے باپ کی دعا بھی بچوں کے لیے بہت زیادہ پختہ ہوتی ہے ایک بات آ گئی ہے تو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ دونوں کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے رشتہ ہوئی ٹیکسی رشتہ والے کی بات آگئی آپ کے سامنے تو بیان کر رہا ہوں ایک جگہ میں نے پڑھا تھا رشتہ پر اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ماں کی دعا جنت کی ہوا باپ کا ڈنڈا جنت کا جھنڈا تو دونوں کی اپنی اہمیت ہے ماں اگر چاند کی طرح ہے تو باپ سورج کی طرح ہے تو چاند کی اپنی اہمیت ہے سورج کی اپنی اہمیت ہے لیکن انسان جب زندگی کے مختلف مدارش تے کرتا ہے تو اس کو ماں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور باپ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو سلامتی عطا فرمائے تو آپ کے سامنے یہ سفرنامہ بیان کیا گیا ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو یہ ایک سفر ہوا ہے اس سے جو ہماری تجربات اور مشاہدات بڑھ گئیں وہ بہت زیادہ ہیں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں سفر کرتے رہنا چاہیے تین بنیادی باتیں ہیں ہر انسان کی خواہش یہ ہے کہ وہ شادی کرے ہر انسان کی خواہش یہ ہے کہ اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرے یہ دونوں کام انسان زندگی پر کرتا رہتا ہے دنیا میں آتا ہے وہ چلا جاتا ہے لیکن ایک کام انسان کو لازمی کرنا چاہیے چوبیس گھنٹوں میں اس بات کے پلاننگ کر لینے چاہیے کہ مجھے دین کی دعوت دینی ہے دین کی تبلیغ کرنی ہے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تعلق ایک رب اور عشق و محبت کا ایک ماحول پیدا کرنا ہے یہ ایک ذمہ داری ہے تو تبلیغ دعوت و تبلیغ جو ہمارا ایک فریضہ ہے ایک تجربہ یہ ہوا دوسرا تجربہ یہ ہوا کہ جب انسان سفر کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی بے شمار جو مخلوقات ہیں بے شمار جو تخلیقات ہیں پہاڑ ہیں سمندر ہیں دریا ہے آسمان ہے سیرہ ہے مختلف ہریالی ہے مختلف پھل ہیں رنگ رنگ کے لوگ ملتے ہیں ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے اور جب اس سفر کے دوران میں جس جس علاقے سے گزرہ وہاں جو میں نے آزان سنی تو آزان سن کے طبیعت بہت خوش ہو گئی کہ یا اللہ کیا جگہ ہے کہ جس جگہوں پہ تیرا جو ہے وہ نام لیا جا رہا ہے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے تو یہ ایک سفر رہا بہت شاندار یعنی کہ یادگار ایک باتیں تھیں دوسری بات یہ ہے کہ اس سفر میں یہ اندادہ ہوا ہے کہ گاؤں کی زندگی جو ہے ایک فطری زندگی ہے وہاں کے لوگ فطرت کے قریب ہوتے ہیں نیچر کے قریب ہیں اور شہر کی زندگی اتنی ہی مسنوئی اتنی ہی بے رنگی اور بے لذت اس میں کوئی لطافت کوئی لذت نہیں ہے اصل زندگی گاؤں کی زندگی ہے لیکن گاؤں کی زندگی جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ بہت خوشنصیب لوگ ہیں جو گاؤں میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے انسان شہر کی طرف جاتا ہے اور جب میں اس پورے سفر کے دوران اس پورے سفر کے دوران جب میں گاؤں میں کسی بندے سے ملتا تھا تو وہ اپنے بھائی کا تذکرہ کرتا تھا اپنے چاچوں کا تذکرہ کرتا تھا اپنے خالوں کا یا اپنے رشد کسی بھی دوست کا جو اس کے سکول میں کالیج میں یونورسٹی میں تھا کسی بھی شخص کا تذکرہ کرتا تو وہ ایک بات کرتا تھا وہ اس کو یاد کرتا تھا کہ برسوں گدر گئے وہ بندہ ہم سے ملنے کے لیے نہیں آیا وہ بندہ ذریعہ معاش کے لیے گیا ہوا ہے لیکن آج ہم اسے دیکھنے کے لیے ترستے ہیں تو میں وہاں بیٹھ کے وہاں کی ہریالی اور خوبصورتی اور آفشار اور پہاڑ اور وہاں کے درختوں کو دیکھ کے لفتاندوز ہو رہا ہوں لیکن میرے سامنے جو ایک بندہ ہے وہ وہاں بے رونکس ہے وہ اپنے رشتداروں کو یاد کر رہا ہے اپنے عزیزوں کو یاد کر رہا ہے تو اس وقت مجھے ایک مشورمارو شیر یاد آیا اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ مکان جو ہے وہ مکین سے ہوتا ہے جب تک کہ مکان کے اندر لوگ رہنے والے ہیں تو وہ گھر گھر ہے ورنہ وہ گھر نہیں ہے تو مکان جو ہے وہ مکین سے ہوتا ہے رہنے والوں سے ہوتا ہے تو وہ شیر مجھے یاد آیا وہ شیر مجھے بہت ہی زیادہ پسند آیا اور بہت ہی شاندار شیر ہے تھی جن کے دم سے رونکے وہ شہروں میں جا بسے تھی جن کے دم سے رونکے وہ شہروں میں جا بسے ورنہ ہمارا گاؤں یو ویران تو نہ تھا ورنہ ہمارا گاؤں یو ویران تو نہ تھا تو یہ تجربہ اور مشاہدہ بھی وہاں پر ہوا اس کے علاوہ سب سے بنیادی جو تجربہ ہوا اور جو خلاصہ اور لب لباب ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنانا چاہیے اور اس مقصد بنانے کا مقصد یہ ہو کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے لئے زندگی گزارنی ہے اور اس کے بعد انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہو کہ میں نے جو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے لئے وف کر دیا ہے اب میں دوسرے لوگوں کو دیگر انسانیت کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دوں ان کو تبلیغ کروں اور یہی انسان کے لئے بہت بڑا سرمایہ ہے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی ساٹھ سال ستر سال اسی سال ہے انسان اس کے بعد اس دنیا سے چلا جائے گا لیکن جب انسان کسی کی اصلاح کرے گا کسی کو تبلیغ کرے گا کسی کو دعوت دے گا تو اس دعوت کا اثر یہ ہوگا کہ وہ بندہ اگر اسلام پر عمل کرنے والا بند گیا تو انسان کو دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ ایک ثواب ملتا رہے گا صدقہ جاریہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بہت زیادہ انسان سے خوش ہوں گے تو پوری گفتگو کا خلاص و لبے لباب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے اور اس کے بعد لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کریں یہ بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے انسان کے سامنے بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی لیکن ہم نے اسی رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے اسی کو پار کرتے ہوئے ہم نے جو ہے اپنے مقصد کی طرف جانا ہے اور ہم نے پانی بننا ہے کہ پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے پانی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے تو ہمیں اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا فریضہ سرانجام دینا چاہیے اس میں رکاوٹیں آتی ہیں لیکن اس کو پار کر کے ہم نے جو ہے اسلام کی دعوت دینی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی خدمت کے لیے قبل و منظور فرمائے اور اس سفر میں جن احباب نے محبت کا اظہار کیا جنہوں نے تعاون کیا جنہوں نے ہمیں اس علاقے کے بارے میں معلومات فرام کی جنہوں نے ورڈ شاپ کروائیں جنہوں نے جس طرح ہمارے ساتھ محبت کا اور تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شان کے مطابق عجر عظیم عطا فرمائے اور اس سفر سے سب سے بڑا تجربہ جو مجھے یہ ہوا کہ میرا دل جو گھبرا رہا تھا جو دل ڈر رہا تھا وہ ڈر ختم ہو گیا اب اس وقت پوری دنیا کو گھومنے کا پوری دنیا میں اسلام کے دعوت پھیلانے کا ایک جذبہ جنون اور ایک پیشن پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ دین اسلام کی خدمت کے لئے قبول منظور فرمائے